ازرائیل کے راشپتی بنیامن نیتن یاہو کی ٹینشن ان کی پریشانی دوگنی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب امریکہ کا سب سے بڑا دشمن چین اس مہاید میں کود گیا ہے ازرائیل ہار جائے اس کے لئے چین نے ایک بے حد ایک بہت ہی بڑا خدم اٹھایا یہ ایسا خدم ہے جس کے آگے امریکہ بھی مجبور نظر آنے لگا ہے ملانکہ 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 سات اکٹوبر کے بعد سے گازہ میں جس نے ہاتھ ڈالا ہے اس نے اپنا ہاتھ جلایا ہے گازہ جلتا ہوا کونہ بن چکا ہے جو گرے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل کو جس نے بھی اب تک روکنے کی کوشش کی اس کو نیتانیاہو نے صرف ایک جواب دیا جب تک خماس ختم نہیں ہو جاتا تب تک ید جاری رہے گا بندکوں کو چھوڑانے کے لیے سیز فائر تو کر دیا گیا گازہ اور ویسٹ بینک سے بندکوں اور قیدیوں کو چھوڑانے کی تزویریں بھی آئیں جشن بھی خوب بنایا گیا لیکن آگے کیا ہوگا اب تک اسرائیل کے سامنے ایران فیل ہو چکا ہے اسرائیل کو ڈھرانے میں ہماس سے لے کر ہزباللہ اور یمن کے ہوتھی بھی ناکام رہے ہیں سعودی عرب اور باقی عرب دیشوں کی زبان پر بھی تالہ لگا ہے یعنی عرب دیش بھی پوری طرف فیل ہیں اسرائیل کے خلاف پتن بھی کھل کر سامنے نہیں آیا یعنی روس بھی فیل ہو گیا اسرائیل اب امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہے اس لیے بائیڈن بھی پوری طرف سے فیل ہیں ایسے میں اسرائیل کو کون روکے گا اسرائیل کو کون ٹوکے گا غازہ پر پھر بباری ہوگی اس کی پوری گارانٹی ہے ایسے میں اسرائیل کے یرد کو کون ختم کرے گا کون اسرائیل سے ٹکر لے گا کون ہے جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اسرائیل سے سیدھے ٹکڑا جا تو اس کا ایک جواب آیا ہے چین نے بولا ہے کہ وہ غازہ کا فیصلہ کرے گا چین بولا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے گا چین بولا ہے کہ وہ فیلسطین کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے اس لئے چین نے اب سنیوکت راشت سرکشا پریشت کی بیٹھک کو لائی ہے اور اس میں وہ غازہ سے لے کر حماس اور اسرائیل سے لے کر نیتنیہو تک سب کا حساب کرنا چاہتا ہے 中国作为联合案理会 本月轮值主席国 将于11月29日 举行案理会 八一问题高级别会议 中共中央政治局委员 外交部长王毅 将赴纽约 主持案理会会议 中国作为联合案理会 本月轮值主席国 将于11月29日 举行案理会 八一问题高级别会议 中共中央政治局委员 外交部长王毅 将赴纽约 主持案理会会议 چین دعوا کر رہا ہے کہ وہ اب حماس اور اسرائیل کے بیچ پاور بروکر بنے گا چین دعوا کر رہا ہے کہ وہ اس یود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا چین ایسا پہلے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ کر چکا ہے چین اب یہی فیصلہ فیلسطین اور ایزرائیل کے بیچ کرنا چاہتا ہے شی جنپنگ بگ بوس بننا چاہتے ہیں شی جنپنگ امریکہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا بل فیوز ہو چکا ہے اب چین کی لائٹ جلے گی اور اس سے روشن ہوگا پششم ایشیا کا سب سے خطرنات وارسوں یعنی غازہ اور ایزرائیل لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کیا چین کا آرڈر ایزرائیل میں چلے گا کیا چین کو وہ وہ نیتنیاہو برداشت کریں گے جو امریکہ کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ ایزرائیل اور یہودی وورٹ بینק کے آگے ان کے حیثیت کچھ نہیں وہ حماز کو ختم کرنے تک בלکل نہیں رکھیں گے حماز کی מות 100% پکی ہے یہ نیتنیاہو کی گیرانٹی ہے אבל באותا نشیמה امرתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו תיסו לחמאס להבטיח שעזר לא תחזור להיות מה שהיא הייתה וכמובן שחרו כל חטופנו غازہ کو مٹھی میں ملانے کے مہم تیز ہوگی یہ بات نیتنیاہو نے صاف کر دی ہے لیکن ازرائیل پر 14000 سے زیادہ فلسطینیوں کی موت کا الزام ہے اور چین اب اس مدے کو خود ہینڈل کرنا چاہتا ہے چین اس پورے مدے کو سنیوکت راشت سرکشہ پرشت ملا کر ازرائیل کو ایسے گھیرنا چاہتا ہے جس سے نیتنیاہو بچنا پھائے اور غازہ میں سرندر کر دیں ساتھ اکٹوبر کے بعد ید کو ایسے ختم کرنا ازرائیل کی بڑی ہار مانی جائے گی اور پہلے سے گھر میں گھرے نیتنیاہو کی راجنیتی کا انت بھی ہو جائے گا لیکن فلسطین اور غازہ کو لے کر ازرائیل کے خلاف کوئی بھی پرستاؤ گر جائے گا اس کی بھی پوری گارنٹی ہے کیونکہ امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے جس کا اس نے ہمیشہ ازرائیل کو بچانے کے لیے استعمال کیا ہے اب تک سنیوکت راشت میں فلسطین کے مددے پر 36 بار پرستاؤ لائے گیا ہے اس میں امریکہ نے 34 میں ویٹو کر کے ازرائیل کو بچایا ہے ساتھ اکٹوبر کے بعد بھی دو پرستاؤ آئے ہیں اور اس میں بھی امریکہ نے ازرائیل کو بچانے کا کام کیا ہے اب غازہ میں ازرائیل کو روکنے کے لیے چین نے سرکشہ پرشت میں بڑی تیاریکی ہے لیکن نیتانیاہو نے غازہ پہنچ گر اس کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے کیونکو درانے میں کوئی کامیاب نہیں ہو پائے گا غازہ کی گلیوں میں جو یدھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس نے ازرائیل کو بھی بڑے چھٹکے دیئے ہیں لیکن نیتانیاہو اپنے فیصلے پر قائم ہے بندکوں کو چھوڑانے والے سیز فائر کے بعد وہ حماس پر دس گنا تیز حملہ کرے گا پھر حماس کی پاس نہ بچنے کا راستہ ہوگا نہ بھاگنے کا غازہ کی گلیوں میں یدھ کے دوران حماس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں حماس کا دعوہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے ایک سو اسی ٹینک اور بفتربند گاڑیوں کو حملے میں پھوٹ دیا ہے غازہ سے لگاتار ایسی تصویریں آئیں ہیں جس میں اسرائیلی ٹینک پر گھات لگا کر حملے کیے گئے اسرائیل نے خود مانا کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن میں اس کے ستر سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں ڈھائی سو سے زیادہ سینک زکنی ہوئے ہیں لہٰذا حماس کے خلاف جو طاقت اسرائیل مانا جاتا ہے اس کے مطابق نتیجے تو اسرائیل کو بھی نہیں ملے ہیں حالانکہ نیتانیاہو کے سامنے اپنی چھوی کو بچائے رکھنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اور غازہ پہنچ کر ان کی پہلی کوشش اسی طرف نظر آتی ہے اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن بتا رہا ہے کہ اب اس نے غازہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے یا کہیں کہ غازہ کو دو حصوں میں کار دیا ہے ایک طرف ہے اتری غازہ جس کو چاروں طرف سے اسرائیل کی سینہ نے گھیر لیا ہے اندر بہت ہی خطرناک ید پوری دنیا نے دیکھا ہے تو دوسری طرف ہے دکشنی غازہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ اتری غازہ میں حماس کے پورے قیدر کو ختم کر دیا جائے چین ایسا نہیں چاہے گا کیونکہ چین تو حماس کا پورا سمرتن کرتا ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نے سات اکٹوبر والے حملے کو لے کر اپنا رکھ صاف نہیں کیا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حماس کے ساتھ ہے سوال اسرائیل سے ہے کہ سیز فائر سے پہلے پچاس دن کے یدھ کو لے کر وہ کہاں پاس ہوا ہے اور کہاں فیر سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے دو مقصد تھے پہلا حماس کے پاس سے قریب ڈھائی سو بندکوں کو آزاد کرانا جس کے لیے اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا یعنی اس کا یدھ اور بمباری کام نہیں آئی وہ فیل ہو گئے دوسرا مقصد اسرائیل حماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تر اس میں بھی اسرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے غازہ میں سیز فائر کر کے اسریل کو وقت ملا اس کی سینہ کو وقت ملا ہماس کو بھی وقت ملا دونوں طرف اپنی طاقت کو پھر سے جھٹانے کا کام ہوا ہوگا تاکہ یدھ کے اگلے چہرن کو اور خطرناک بنایا جائے لیکن یہاں کے مقابلے اسرائیل کا اگلا چیلنج ہزباللہ بھی ہے اور یمن کی ہوتھی سرکار بھی دونوں ہی سیز فائر کا حصہ نہیں رہے ہیں یعنی اسرائیل پر اس فرنٹ سے حملہ نہیں ہوگا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے گازہ سے دور ایک اور خبر جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا سیز فائر سے پہلے جب اسرائیل گازہ پر ہزاروں ٹن بوم برسا رہا تھا تب پتن نے یوکرین کے مہاید کو لے کر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے جو بائیڈن کو پریشان کر دیا دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ یوکرین میں ایسی سینہ اتر چکی ہے جو ہماس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے پتن نے ید میں ہم ایسی لڑاکوں کو اتار دیا جو یوکرین کے سینکوں کو زندہ کھا جائیں گے پتن نے ید میں ایسی سینکوں کو اتار دیا ہے جسے دیکھ کر زیلنسکی کے سینک خوف میں بھر گئے ہیں زیلنسکی کے سینک پتن کے سولجر سے اتنا خبر آ گئے ہیں کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں یوکرین کے سینکوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گولی وارود کو تو چکمہ دے دیں لیکن اس سے کیسے بچیں جو انہیں زندہ کھانے کو بیتاب ہے پتن نے ید میں ایسے نربھکشے اتار دیا ہے جو زیلنسکی کے سینکوں کے کھون کا پیاسا ہے انسانوں کو مار کر کھا جانا اس کی عادت ہے وہ پتن کا بہت وفادار ہے ان کے ہر نشانے ہر حکم ہر آدیش پر وہ نہ صرف جان قربان کر سکتا ہے بلکہ دشمن کو کچھا چبا کر کھا سکتا ہے اس کی درندگی سے پتن اتنے خوش ہے کہ انہوں نے اس نربھکشی کو بہت بڑا اینام دینے کا اعلان کیا ہے کون ہے یہ نربھکشی جس پر پتن کو اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ہے تو روس یہ جنگ ہر حال میں جیتے گا پتن کے اس فوج کے رہتے زیلنسکی کی ہار تیہ ہے اس نربھکشی کے کارناموں کو دیکھنے کے بعد پتن اب آکٹرامک ہو گئے ہیں پتن کے ارادے اور خطرناک ہو گئے ہیں پتن کے نشانے پر زیلنسکی کا گھر ہے ڈیڑھ سال سے بھی زیادہ وقت سے چل رہے اس ید کو پتن اب جلد ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے پتن کو جیت جائی وہ بھی ہر قمر پر پتن کو یوکرین کے سینکوں کی ہار دیکھنی ہے وہ بھی ہر حال میں اس کے لیے پتن نے جیل میں بند خونخار کہہ دیوں اور نربھکشی تک کوئی ید میں دھکیل دیا ایسے کہہ دی جن پر بہت گمبھیرہ روپ ہیں پتن اب ان سینکوں کی سزا بھی کم کر رہے ہیں جنہوں نے ید لڑا اور پتن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا یہ ہے روس کا خونخار اپرادھی ڈینس گورن جس کی سزا کو پتن نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پتن نے ڈینس کو ماف کر دیا اتنے خونخار اپرادھی کو پتن کا یعی نام اس لیے ملا کیونکہ اس نے پتن کے ایک آدیش پر یوکرین کی سینہ میں ایسی دہشت پیدا کر دی کہ کئی مورچوں پر روس نے بنا لڑے ید جیت پھیا یوکرین کی خونچ ایسے دھرندوں کے بارے میں سن کر ہی بھاگ کھڑی ہوئی ڈینس گورن دھرندہ ہے یہ پتن کو بھی معلوم ہے ڈینس گورن انسانوں کو کچھا کھا جاتا ہے یہ بھی ان کے کمانڈروں کو معلوم ہے ڈینس گورن انسان کے مرنے سے پہلے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی دہشت بہت زیادہ ہے ایسے خطرناک عبرادی کی سزا ماف کرنا کتنا سہی ہے اس پر لمبی بحث ہو رہی ہے لیکن فیلحال تو پتن کو صرف یوکرین چاہیے چاہے وہ ڈینس گورن گولی چلا کر کنے تھے یا پھر زیلنسکی کی فوج کو زندہ کھا کر ان کا مورچہ ساف کرتے پتن کی سینہ میں ڈینس کی طرق کئی عبرادیوں کو شامل کیا گیا اور اب اس کا نتیجہ سامنے ہے ریپورٹ ہے کہ پتن نے اپنی نئی فوج میں 35,000 سے زیادہ عبرادیوں کو شامل کیا بریٹش میڈیا کا دعوی ہے کہ ان عبرادیوں میں ہتھیارے بھی ہیں بلاتکاری بھی ہیں اور یہاں تک کہ نربھکشیوں کو بھی اس فوج میں شامل کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق موسکو کی طرف سے آرڈر آیا کہ اگر یہ 6 مہینے تک لڑتے رہیں گے تو روس ان کی سزا ماف کر دے گا یا کہیں کہ ان کو آگے کی سزا سے آزادی مل جائے گی ڈینیس گورن بھی یوکرین کے خلاف جنگ میں لڑا اور خائل ہو گیا فیلحال اس کا علاج چل رہا ہے اور اب پتن نے ڈینیس گورن کے ید سے خوش ہو کر اس کی سزا کو ماف کرنے کا فیصلہ کیا ہے روس کے اس فیصلے پر پوری دنیا میں سوال اٹھ رہے ہیں خود روس کے لوگوں میں اس کو لے کر بحث ہو رہی ہے کہ کیا ایسے کھونخار افرادی کی سزا کو ماف کیا جا سکتا ہے اور اس سے سماج میں کیا سندیش جائے گا چھوالیس سال کے ڈینیس گورن کو روس کی عدالتوں میں دو ہتھیاوں کا دوشی ٹھہرائے گیا تھا پہلی بار ڈینیس گورن نے دو ہزار دو میں ہتھیا کی اور در مرڈر کے بعد اس نے اس ویقتی کے انگوں کو کھانا شروع کر دیا جس کی اس نے ہتھیا کی تھی اس سپرات کے لیے ڈینیس گورن کو روس کی عدالت نے دس سال کی سزا سنائے لیکن اچھے برطاو کی وجہ سے ڈینیس گورن کو سزا پوری ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی باقی کے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارے گا